سبسکر پر چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت باروی کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے یہ تاریخ نویسی یعنی تاریخ کے مضمون کا یہاں پر ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن لیں گے اس درسی کتاب میں آپ کے لئے کون کونسی چیزیں ہیں اور کانٹنٹ اور سلیبس کی معلومات حاصل کریں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں دوسرے بچوں تک پہنچائیے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گا چلے شروعات کرتے ہیں یہاں پر کچھ ازباق کے نام ہے جسے ہم سمجھنے کوشش کریں گے یورپ آتیر پربودن آنے ویگیانا چاہ وکاس یورپی وصاحتوات بھارت آنے یورپی وصاحتوات وصاحتوات آنے مراتے بھارت ساماجیک و دھارمیک سدارنا وصاحتواتی چاہ ورد بھارت بھارتیاں چاہ سنگرش بھارت نربستی کرن چے تے اکی کرن جاگاتیک مہا یود پہلا دیکھیں گے یورپ آتیر پربودن آنے ویگیانا چاہ وکاس یورپ میں ناشاتش سانیہ گا دور اور سائنس کا فورو یورپی وصاحتوات یعنی یورپ کی نو آبادیات بھارت آنے یورپی وصاحتوات بھارت آر یورپی نو آبادیات وصاحتوات آنے مراتے یعنی مراتے اور نو آبادیات کے بیچ کا تعلق بھارت ساماجیک و دھارمیک سدارنا بھارت میں ساماجی اور مذہبی اطلاحات وصاحتوات ورد بھارتیاں چے سنگرش یعنی نو آبادیات کے خلاف بھارتیو کی جد و جہد بھارت نرواساہتی کرن تے اکی کرن بھارت میں ادام نو آبادکاری سے انزمام تک جاگاتک مہایود دے یعنی بھارت آلمی جنگی اور بھارت جگ نرواساہتی کرن یعنی پوری دنیا میں ادام نو آبادکاری شیط یود یعنی سرد جنگ کولڈ وار بدلتا بھارت 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 دول اب دیکھیں گے یہ جو گزباخ کے نام ہے یورپین اشانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ یورپین نو آبادیات بھارت اور مراتے بھارت سماجی اور مذہبی اصلحات نو آبادکاری کے خلاف بھارتیوں کی جد دو جہد بھارت ادام نو آبادکاری سے انزمام تک عالمی جنگی اور بھارت دنیا ادام نو آبادکاری سرد جنگ بدلتا بھارت حصے اول بدلتا بھارت حصہ دوام یہاں پر اس درسی کتاب میں یعنی کہ تاریخ نویسی میں کون سے اہم نکات کی طرف غور کیا گیا ہے اسے ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ پہلا سبق ہے اس میں سب سے پہلے یورپ آتل گھڑا موڑی چا بھارتا ورل پرینام یعنی یورپ میں ہونے والی جو گھڑا موڑی تھی تو اس کا بھارت پر کون سا اثر پڑا اس کے اثرات کیا ہوئے اسے آج ہم دیکھیں گے دھرم یدو منجے کا یعنی مذہبی جنگ کیسے کہتے ہیں دھرم یدو سرو ہونے چا پارشومی سانگتا یعنی یعنی کہ جو مذہبی جنگ سلیبی جنگ یہ ہوئی تھی اس کے بارے میں یہاں پر ہم معلومات حاصل کریں گے یورپا تل پربودن و یا سنکرپنی چا آقلن ہونے یعنی تیس اندرباد گیان بھی گیانا چا شیطراتل پرگتی چی چرچہ کرنے یعنی یورپ میں نشات سانیہ کا دور اور اس میں علم ادب اور سائنس کی ترخی کے بارے معلومات حاصل کرنا بھاگولک شودہ مڑے نبین ساگری مارگاچہ شود لاغنے یاچی مارننی کرنے یعنی جغرافی دریافتوں سے نئے سمندری راستوں کی دریافت کے بارے معلومات کرنا معلومات حاصل کرنا بھارتہ کڑے یعنی آرے ساگری مارگاچے بیویچن کرنے بھارت کی طرف آنے والے سمندری راستے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یعنی پوری دنیا پر جو سنتی انقلاب آیا اس کے کون کون سے معاشی پہلو ہے اس کی وجہ سے اس کے بارے معلومات حاصل کرنا اب اس میں کیا ہے یورپ کی سلیوی جنگی اور ان کے دور رس اثرات یورپ میں نشات استانیہ کا دور سائنس کا ارتخاء مختلف شعبے میں سائنسی تحقیقات جغرافی دریافت اور دریافت کنندگان سنتی انقلاب اور معاشی قوم پرستی چلے یہ دوسرا جو سبق ہے اس کے بارے میں ہم نقاط دیکھتے ہیں وساحت واد یا سنکلپنیچا ارت سانگنے یعنی نوابات کرے گا مفہومات نویت اس کے بعد امریکی کھنڈا زہلے لیا یورپی وساحت یا امریکی چھے سوان تنتری اچھی یا اچھی ماہیتی گھینے یعنی نواباتیات قائم ہونا اور امریکہ میں جو نواباتیات قائم ہوئی تھی اس کے بارے معلومات حاصل کرنا یورپی وساحت واد پسارا مڑے اشیانی افریقہ کھنڈا تل پردیشہ اور کائپ پرنام زہلے اچھی چکت سا کرنے یعنی یورپ اور افریقہ میں نوابات کاری سے کون سے اثرات ہوئے اس کے بارے معلومات حاصل کرنا وساحتی کرنا چھے بھارتہ اور کائپ پرنام زہلے یاچہ وشیلیشن یعنی بھارت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کرنا ہے یہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے اگلا تیسرا جو باب ہے اس میں کیا ہے بھارتہ مدھے پورتگیز اچھے زہلے لے آگمنیر بھارت میں پورتگیز یہ آگئے اور ان کا ورچس کے لیے کون سا کون سا پردش تھا اس کے بارے معلومات حاصل کرنا بھارتہ مدھے زہلے لے ڈچ چانچ آگمن یعنی ڈچ بھارت میں آئے تھے ان کے آنے کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر کون سا کارنام انجام دیئے بھارتہ تیل زہلے لے انگریز و فرنچ آگمن یعنی انگریز اور فرانسی سیو کے بھارت میں آئے اور انہوں نے اپنی جو ورچس وہ ہے اس کو کیسے ورچس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے اب یہ چوتھا سبق جو ہے یورپی وساعت وعدالہ مہاراشتہ زہلے لہ برود یعنی مہاراشت میں اور بھارت میں یورپ کی جو وساعت وعد تھی اس کو کیسا اس کے اقلاف جدو جہد ہوئی اس کے بارے میں ہم اس میں معلومات حاصل کریں گے یہ چوتھے سبق میں آئے گا نو آبادیت اور امراتے میں یورپی وساعت وعدالہ مہاراشتہ کسا سمور گیلہ نے پورتگیز آچے مہاراشتہ سو جواروں دینے ساٹھے چتر پتی شیواجی مہاراجانی انگی کار لے لے دھورن اس پشٹ کرنے یعنی پورتگیزوں کے خلاف اور شیواجی مہاراج نے کس خسم کی مہارچہ بندی کی تھی اور پورتگالی اور امراتے ان کے درمیان کا جو فرق ہے اس جو معاملات تھے اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا انگریز آنی مراتے یہاں چاہیتی راجنے تھی ایک سنبند انگریز اور امراتوں کے سیاسی تعلقات چتر پتی شیواجی مہاراجانچ نیرم شبتہ شمتہ و دہرے یعنی ابحاس پورن ویویچن کرنے یعنی شیواجی مہاراج کی جو فیصلہ لینے کی طاقت تھی اس کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے چتر پتی شیواجی مہاراجانچ نیرم شمتہ چتر پتی سنبھاجی مہاراجانچ یوروپی و ساتھ و عدالہ ویرود کیلا یاچی ماہیتی یعنی ان کے ساتھ ساتھ چتر پتی شیواجی مہاراج نے بھی اس کو کیسا ویرود کیا تھا اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہے اب پانچوا کیا ہے وساحت و عدالہ ویرود بھارتی انچے سنگرش یعنی بھارت لوگوں بھارتیوں کے وساحت و عد کے خلاف جو سنگرش کیا تھا نوابات کاری کے خلاف اس کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے پہلا کیا ہے اٹھرا سو ستاون پوروی انگریز دھالیلیا لڑینچ سامیشہ کرنا ہے یعنی اٹھرا سو ستاون کے غدر کے پہلے جو بھارت میں لڑائیاں ہوتی تھے انگریزوں سے اس کے بارے معلومات ہے اس کے بعد اٹھرا سو ستاون کی سوطنتر لڑائی یعنی آزادی کی جنگ کے بارے میں انگریز اور ان کے انیائے دھورن یعنی ان کے جو ظلم ہے اس کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے اس کے بعد بھارتی راشتی سبیچی استھاپنا یعنی بھارتی راشتی کا انگریز کی جو استھاپنا ہوئی تھی اس کے بعد اس کی وجہوہات سوطنتر لڑائی تیل بھارتی نیتریہ چی یوگدان یعنی جو بھارت کی جو جنگیں آزادی تھی اس میں جو بھارت کے لوگوں نے لڑائیاں لڑی تھی تو اس کے بارے میں معلومات ہم کو یہ سبق میں حاصل کرنا ہے اب اگلا سبق ہے یہ چھٹا باب ہے نروستی کرن تے ایکی کرن یعنی ادم نو آباد کاری سے انزمام تک اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس نو آبادی لوگ تھے انہیں ہم نے انڈیا سے واپس بھجانا ہے اور یہاں کی جو دیسی ریاستیں انہیں زم کر لینا ہے تو پہلے دیکھیں گے ادم نو آباد کاری کیا ہے اس کے بعد انزمام کیا ہے یعنی کہ ریاستوں کا انزمام کسے کہتے ہیں اس کے کون کونسی ریاستیں ہیں گوہا دیو دمن پدوچھری ان کو آزاد کرانا اس کے علاوہ بھارت کی آزادی کے بعد کا صحیح نقشہ کیسا بنے گا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے اب یہ ساتھوہ سبق ہے بھارتہ باہریل پردشان چھے نیروازتی کرن یعنی بھارت کے جو باہر کے جو ہے اشیا کھنڈات کونتیا پردشان مدھے یوروپی وساعتی ہوتے یا چھے سوچی تیار کرتا ہے افریقہ کونتیا پردشان مدھے یوروپی وساعتی ہوتے یا چھے سانگتا ہے نیروازتی کرنے سندر باطل گھٹنا چھے سپسٹی کرنا کرتا ہے یعنی ایشیا، افریقہ اور دیگر علاقوں میں جو نو آبادیاں تھے انگریزوں کی، پرتگیزیوں کی، ولندیزیوں کی اس کے بارے میں اس میں معلومات حاصل کرنا ہے جاگاتک مہیوتی یعنی بھارت یعنی عالمی جنگیں اور بھارت اب اس میں کس بارے میں ہیں پہلا مہیوتی یعنی پہلی عالمی جنگ دوسرے مہیوتی یعنی دوسری عالمی جنگ اور جاگاتک مہیوتی سندر باطل بھارتا چھے بھومی کے چھے اس وشلشن یعنی بھارتیوں کی جو وہاں پر پہل تھی اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کرنا ہے مہیوتی چھے بھارتا اور زہلیلہ پر نام اور ان عظیم جنگوں کے بھارت پر کون کو اسے اثرات ہوئے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہے اب یہ شیت یود شیت یود کیا ہوتا ہے شیت یود کے معنی ہے کہ سرد جنگ کسے کہتے ہیں تو یہ سرد جنگ کوڑ بار کیا تھی شیت یود دچکارنے یعنی یہ تو روس اور امریکہ کے دو گروہ بن گئے تھے اشتراکی اور سارمایہ دارانا نظام ہم اسے سبق میں پڑھے کے سمجھیں گے بھی اب اس کی وجوہات کیا تھی یہ ناٹو سیٹو سینٹو اینجوس یہ کون کون سے سنگٹن تے تنظیمیں تھی اور اس کی کیا کیا خراردادے ہوئی وہ بھی اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہے یورپ کو اشک ہندہ تل شیت یود دچک ٹپیا وشائی چرچہ کرنے یعنی یورپ اور ایشیا میں جو سرد جنگ چل رہی تھی اس کے اثرات کیا ہو رہے تھے بھارتا چاہ علیفت وادی دھوڑناور چکتصہ کرنے یعنی بھارت کا جو ناو آبستہ تحرک علیفت وادی یعنی ناو آبستہ تحرک نام سمیٹ بھی کہتے ہیں جسے تو اس کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کرنا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے بدلتا بھارت یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے بدلتا بھارت پہلا حصہ انیس سو نووت پاسون بھارتا چے ویوید شیطراتل کیلے لیا پرگتی چاہ چکتصہ ابیاز کرنے انیس سو نووت کے بعد سے بھارت نے جو ترخی کی اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کرنا ہے بھارتا نے ویوید شیطرات کیلے لیا بدلی چی مائیتی گینے بھارتا مدے نویانے نرمان زالے لیا راجین چی مائیتی سانگتا یینے بھارتا تیل وارسا جتن وہ جگرتی کنارہ انٹیکٹ یا سانستی چی مائیتی گینے اب یہاں پر کیا ہے جو بھارت بدلتے بھارت میں الگ الگ قسم کے نئے شعبے ہو رہے ہیں عالمکاری یا دیہی علاقوں میں ترخی شہری علاقوں میں ترخی عوامی رابطے معیشت کا شعبہ حق معلومات کے خالون ریاستوں کی نئی تشکیل نوجہونے کی متعلق پالیسی اور دفاعی امور کے بارے معلومات حاصل کرنا ہے امیدہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ